بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر چونتیس امر کے معانی سانوی کل ہم نے امر کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ امر کی تعریف کیا ہے امر کہتے کسے ہیں امر کس معنی کے حصول کیلئے وضع کیا گیا ہے امر کے ذریعے سے ہم مخاطب کو کیا بتانا چاہتے ہیں یعنی اجاب و الزام کے مخاطب پر یہ امر ماننا لازمی ہے اس سے جو امر دیا جا رہا ہے اس کا کرنا اس کے لئے لازمی ہے اجاب ہے واجب ہے اس کے لئے یہ امر کا وہ معنی اصلی تھا جس کے لئے امر کو وضع کیا گیا ہے اب اس کے علاوہ امر کے کافی سارے باقی بھی معانی ہیں معانی سانوی کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ علم معانی میں ہم الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کو اسی وجہ سے ہی تو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ الفاظ عربی کا جو ایک خاص مختلف سٹرکچرز ہیں جو مختلف کیفیات ہیں ان کے جو مختلف ترتیبیں ہیں ان کے کلام عربی کے ان کو کن معانی اولی کیلئے وضع کیا گیا ہے اور ایک متقلم زوک السلیم کے تحت قرائن کے تحت سیاق کے تحت ان سے کون کون سے معانی سانوی لے سکتا ہے اور کن کن معانی مقصود کیلئے ان سٹرکچرز کو ان سٹرکچرز کو استعمال کر سکتا ہے تو آج کا درس کوئی مشکل نہیں ہے خلاصی کی ضرورت نہیں ہے عبارت کے ساتھ ساتھ تطبیق بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ یا ہم پر صاحب کتاب نے کوئی سترہ اٹارہ معانے ذکر کیے ہیں ان میں سے آج جتنے ہو گئے تو وہ آج پڑھیں گے اور باقی جو رہ گئے وہ انشاءاللہ آئے درس میں فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَخْرُجُوَ سِيَغُ الْأَمْرِ اَن مَعْنَاهَ الْأَسْلِيهِ وَهُوَ الْعِجَابُ وَالْعِلْزَامُ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو عمر کی سیغیں ہیں جن کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ان سے ایجاب و الزام مراد لی لی جائے اور ایجاب و الزام کا معنی ان سے حاصل ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایجاب و الزام کا معنی نہیں دے رہے ہوتے اپنا اصلی و ظاہری معنی کیلئے استعمال نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ اِلَا مَعَانٍ اُخْرَا تُسْتَفَادُ مِن سِيَاکِ الْكَرَا وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ بلکہ کسی اور معنی کیلئے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہاں پر جو عمر آیا ہوا ہے یہ کسی اور معنی کیلئے استعمال ہوا ہے اپنے اصل معنی کیلئے استعمال نہیں ہوا تو فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پتا چلے گا وہ سیاہ کے کلام سے چلے گا قرآن سے چلے گا جو کہ سلیم سے مثلا پتا چلے گا کہ یہاں پر عمر اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا سیاہ یہ جان لیں کہ سیاہ جو ہے سیاہ کے کلام یہ خود بھی کرینہ ہے قرآن میں سے سیاہ کی کلام بھی ہے لیکن سیاہ کو اس لئے الگ طور پر قرآن میں سے لے کر آتے ہیں کیونکہ سیاہ سب سے مضبوط ترین قرینہ ہے قرآن متصلہ منفصلہ تمام میں سے سیاہ سب سے مضبوط قرینہ ہے سیاہ یعنی جو کلام آپ سمجھنا چاہتے ہیں جو جملہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے آگے پیچھے جو جملات ہوتے ہیں اگر آپ کوئی لفظ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ جس جملے میں ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوگا اگر آپ کوئی جملہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس جملے سے آگے پیچھے جو جملات ہوں گے انہیں سیاہ کہا جاتا ہے سیاہ کے کلام مثلا آپ کوئی آیت کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر آیت کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہو یا جو کہ ایک کرینے منفصلہ ہے یا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آیت ہے جس سورے کا بھی ہے آپ وہ آگی پیچھے کی جو آیات ہے ان کو دیکھیں اور اس آیت کا جو اصل معنی ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ کافی سارے ہیں معانی ثانوی عمر کے ان میں سے پہلا معنی ہے دعا دعا من سیاہ کے کلام و قرائن الاحوال منہ کالدعا فی قول ہی تعالی ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک سورة النمل آیت نمبر انیس یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے سورة النمل آیت نمبر انیس فَتَبَسَّمَا زَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَا نِعْمَتَكَ عَلَّتِ أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ الصَّالِحَا اس کی باتیں سن کر چونٹی کی بات ہو رہی ہے یہ چونٹی نے جو باتیں کی اپنی دوسرے ساتھیوں کو اس کی باتیں جب سلمان نے سنی سلیمان علیہ السلام نے سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اس کے بعد ہنسے سلیمان ہنستی ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے میرے رب مجھے توفیق دے ربی اوزعنی مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تُو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کو عمرتنی سلیمان نبی ہے خدا کا بندہ ہے خدا کا خدا کا مخلوق ہے وہ کیسے خدا کو آرڈر دے رہا ہے نبی ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں لیکن نبی خود تو خدا کا مخلوق ہے خدا کا نمائندہ ہے خدا کا بندہ ہے تو وہ خدا کو تو آرڈر نہیں دے سکتے خدا کے حضور دعا کی سلیمان علیہ السلام نے نہ کہ عمر کیا لہذا یہ معنی سانوی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمر سلیا اور قرآن مجید میں اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے اوزعنی والالتماس ایک دفعہ ہوتا ہے دعا یا استدعا کہ ایک دانی یعنی کم کم طبقے والا کم مقام والا آلی مقام سے کوئی چیز طلب کر رہے یہ دعا ہے آلی مقام والا کم سے طلب کر رہے یہ عمر ہے ایک دفعہ ہے التماس التماس کیا ہے وَيَكُونُ عُرْفًا مِنَ الْإِنسَانِ لِمَنْ يُسَاوِيهِ کا قولِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ اَعْطِنِي الْقَلَمَ اَيُّهَا الْأَخْ مِنْ دُونِ الْاستِعْلَاءِ وَتَضَرُّعَ التماس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی ہی مساوی عرفن عرفن جب انسان اپنی ہی مساوی درجے کے بندے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو یہ طلب ہے لیکن عمر نہیں ہے جس طرح کہ آپ مثلا اپنے بھائی سے اپنے دوست سے کہتے ہیں بھائی مجھے قلم دے دیں اَعْطِنِي الْقَلَمَ اَيُّهَا الْأَخْ مجھے قلم دے دیں پلیز مجھے موبیل دے دیں میں نے کال کرنی ہے گر کو تو یہاں پر آپ جو کہتے ہیں کہ اَعْطِنِي مجھے دے دیں تو کیا آپ دعا کر رہے ہیں تضرع کر رہے ہیں یا آپ اس کو آرڈر دے رہے ہیں نہ تو آپ آرڈر دے رہے ہیں نہ تو آپ عمر کر رہے ہیں نہ آپ تضرع کر رہے ہیں بلکہ آپ اسے التماس کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں التماس وَلْإِرْشَاد ارشاد یعنی نمائندگی رہنمائی کرنا ارشاد یعنی کسی کی رہنمائی کرنا نہ کہ عمر دینا مراد ہوتا ہے کہ قولی تعالی اذا تداینتم بدین الى اجل مسمع فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ سورة البقرة آیت نمبر 282 یہاں پر آئے ہوا ہے مثلا فاکتبوه اذا تداینتم بدین الى اجل مسمع فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ تو یہاں پر خدا ہماری رحنمائی کیلئے بتا رہے ہیں کوئی عمر مولوی نہیں دے رہے ہیں ایک ہوتا ہے عمر مولوی اور ایک ہوتا ہے عمر ارشادی یہ عمر ارشادی ہے یہ رحنمائی کے معنی میں ہے طلب کے معنی میں نہیں ہے معنی ہے اس کا یہ آیت ہے دو سو بیاسی یا ایوہ اللذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمع فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ آگے بھی بہت طولانی ہے اے ایمان والوں جب کسی معینہ مدد کیلئے کرد کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو اب یہاں پر فاکتبوه کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ ہمیں خا مخا لکھنا ہے رہنمائی کی ہے خدا نے ہماری کہ یہ بہتر ہے اگر آپ اسے لکھیں تو اسے لکھ دیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کریں اور دوسری بات انہوں نے یعنی خداون تبارک و تعالیٰ نے لکھنے والے کی بھی رہنمائی کی ہے کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھیں اب عدل و انصاف تو واجب تا واجب ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے یہاں پر عدل و انصاف کی وجوب کی طرف خداون تبارک و تعالیٰ اشارہ نہیں کر رہا بلکہ ہمارے رہنمائی کیلئے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے کہ جو وہ تحریر کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھیں وَالتَحْدِيد کبھی کبھار عمر آتا ہے تہدید کیلئے درانی کیلئے کہ قول ہی تعالی سامنے والے کو درانا مقصود ہوتا ہے عمر دینا مقصود نہیں ہوتا اعملو ما شئتم انہو بما تعملون بصیر سورة فصلت آیت نمبر چالیس یہاں پر جو آیا ہوا ہے اعملو ما شئتم یہ عمر نہیں ہے یہ تحدید ہے تحدید ہے درانا جا رہا ہے خداونت عبارک و تعالیٰ درانا رہے ہیں جو بھی ایسا کرے گا اعملو ما شئتم کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو بھی کرو لیکن انہو بما تعملون بصیر سورة فصلت آیت نمبر چالیس ہے مکامل آیت اس طرح ہے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِعَامِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شئتم اِنَّهُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرُ یہ آیت ہے اس کا معنی ضرور سمجھیں بہت احمید کا حامل جو لوگ ہماری آیات میں ہرہ پیری کرتے ہیں وہ ہم سے پشیدہ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہمارے آیات میں ہرہ پیری کرتے ہیں حقیقی اصلی معنی کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے فرقے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق آیات کا معنی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں آیات کی درمیان یا کوئی بریکٹ لگاتے ہیں یا بریکٹ کے بغیر یا مثلا احادیث کے معنی کو چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں جو معنی واضح طور پر بنتا ہے وہ کرتی نہیں ہے چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں یا مثلا خود ایک آیت کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں چینج کرتے ہیں فَقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ بِعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوُ رُؤُوسَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَابِنِ اب یہاں پر واضح طور پر آیت کا معنی جو بن رہا ہے کہ آپ سر کا مسا کرو اور کیا نام ہیں پاؤں کا بھی مسا کرو کعابین تک لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ درمیان ہی آیت میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے کر آئے ہوں گے اصل معنی نہیں ہوگا تو یہ چیز جو ہے یہ نامناسب ہے ہاں اگر آپ مثلا کوئی فکھی اختلاف رکھتے ہیں آپ کو حق ہے لیکن آپ قرآن کی ترجمے میں کوئی چیز اضافہ نہ کریں جو قرآن کی ترجمے میں نہیں ہے مثلا ایک اور بہت ساری چیزیں ہیں احادیث کی مثالیں ہیں جب میں قرآن پڑھتا ہوں یا احادیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں یا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو کافی سارے جگہوں پر مجھے باز جگہوں پر باز تراجم میں ملتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ اضافی کرتے ہیں جو متن میں نہیں ہوتے متن میں نہیں ہوتے اگر میں ابھی مثالیں پیش کرتا رہوں تو میرے پاس دسوں مثالیں ہیں ہزاروں مثالیں ہیں جہاں پر قرآن کی آیت میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث کے نیچے ترجمے میں اگر فرض کرو کوئی چیز آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نیچے ہاشی میں لکھ لیں یا آپ کم از کم عدب کے تحت بریکٹ میں لکھ لیں چلیں لیکن یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ بالکل آیت کی ترجمے میں ہی وہ چیز لکھ لیں خدا ونتا بارک وطالعہ اس چیز سے ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ ہرہ پیری نہیں کرنا میرے آیات میں اگر کوئی تفسیر ہے کوئی اختلاف ہے آپ کا آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی کوئی فکھی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کسی خاص فکھ کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ اچھا ہے لیکن ہاشی میں کریں قرآن کی آیت کی ترجمے میں ہی رہ پیری نہ کریں اس بارے میں آپ بعد میں پھر ہاشی میں لیکن کچھ کریں لیکن یہ چیز مناسب نہیں ہے ہی رہ پیری کرتے ہیں وہ ہم سے پشیدہ نہیں ہیں خدا ونتا بارک وطالعہ فرما رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں یا وہ شاہ جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کی دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا یعنی جہنم کی بات بھی خدا ونتا بارک وطالعہ نہیں کی ہیں ایسے لوگوں کیلئے تم جو چاہو کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقینا خوب دیکھنے والا ہے اب یہاں پر خدا نہیں کہہ رہا کہ آپ ہی رہ پیری کرتے رہو اعلمو ما شئعتم اعملو ما شئعتم جو کچھ آپ کرنا چاہو کرتے رہو جو ہی رہ پیری آپ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو آیات خدا میں نہیں خدا ونتا بارک وطالعہ ایسے نہیں فرما رہا بلکہ تحدید ہے ڈرا رہا ہے خدا کہ اگر یہاں پر اس دنیا میں آپ ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے کسی حد تک آپ کرتے رہو گے اس دنیا میں دنیا میں پھر کیا کرو گے اس دنیا میں پھر عذاب خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وَتَّعَجِز تَعجِز اعجاز یعنی کسی کو آجز بنانا کسی کو آجز دکھانا کہ بھئی یہ تو آجز ہے یہ ایسا کر نہیں سکتا ہم کہتے ہیں نا قرآن حد اعجاز پر ہے کیا مطلب ہے حد اعجاز پر ہے یعنی ایسا کوئی کلام کوئی لے کر نہیں آسکتا تمام مخلوقات آجز ہیں اس کلام کی طرح کلام لانے سے کہ قولی تعالی فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِی لے آؤ کوئی ایک سورہ قرآن مجید کے سوروں کی طرح کوئی ایک سورہ تو لے آؤ سورة البقر آیت نمبر تائیس یہاں پر جو فَأَتُو ہے یہ تعجیز کے لئے ہے عمر کے لئے نہیں ہے خدا عمر نہیں دے رہا بلکہ عمر کے سیغے کے ساتھ ان کا ایجز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے رسول کو تو جوٹلا رہے ہیں لیکن اگر آپ اس قابل ہیں تو کوئی ایک سورہ تو لے کر آؤ وَلْعِبَاحَ کی بھی کبار عِبَاحَ کیلئے ہوتا ہے عِباحَ کا مطلب کیا ہوتا ہے عمر تو آتا ہے وجوب کیلئے نا وجوب کیلئے آتا ہے عرف میں لیکن یا انشاء باعث کیلئے آتا ہے آپ المصول میں پڑھتے ہوں گے عمر کا اصل معنی ہے انشاء باعث کسی کو برانگہتہ کرنا عبارنا کہ آپ یہ کام کریں لیکن کبھی کبار اس اصل ایجاب کیلئے الزام کیلئے نہیں آتا اصل معنی کیلئے نہیں آتا عِباحَ ڈاکٹر صاحب ہے اس نے آپ کے بیماری کے مد نظر آپ کی اوپر پابندی لگے کہ فلان چیز نہیں کہنا آپ کی شگر ہے آپ نے مٹھائی نہیں کہنا شگر ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتا ہے کہ اب یار میٹی چیزیں کاؤ کوئی مشکل نہیں ہے اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ عمر دے رہا ہے کہ ابھی شگر ختم ہو گیا ہے تو کھاتے رہو نہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ ابھی آپ کہا سکتے ہو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قولی تعالی وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبْيَضُ مِن الْخَيْطِ الْأَصْوَدُ مِن الْفَجْرِ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ستہ سیر ایک تلانی آیت ہے جس کا درمیانی حصہ یہ یہ یہاں پر وَقُلُوا وَشْرَبُوا جو کہا جا رہا ہے یہ اباہہ کی بات کر رہے ہیں رمضان سے متعلق ہے یہ آیت اس کا معنی ہے کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور خُرْدُنُوشْ کرو اس کے بعد کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ حتی یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دہاری یعنی صبح صادق کی بات کر رہے ہیں سیاہ داری سے نمائیان ہو جائے یعنی جب صبح صادق نکل آئے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور جب تم مساجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو وغیرہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ اب تب تک تحری کے وقت کھا سکتے ہیں کہ جب سفید دہاری سیاہ داری سے نمائیان ہو جائے یہ وہی صبح صادق کا حکم بیان فرما رہے ہیں فکمیں ڈیٹیل سے آپ تو اللہ بھی کرام نے پڑا ہوگا توضیح المسائل میں یہاں پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یا مسئلہ نے ایک اور مثال ہے اجلس کما تشا بیٹھیں جیسا آپ چاہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خامہ ہاں بیٹھیں نہیں کما تشا یہ کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ آپ کے لئے بیٹھنا مباہ ہے آپ جیسا چاہیں بیٹھیں کوئی مشکل نہیں ہے تسویہ نحو قول ہی تعالی اسبرو او لا تسبرو سورة تور آیت نمبر سولہ تسویہ کا مطلب ہے یعنی دو چیزوں کا یہ پیش کرنا ہے کہ یہ دونوں مساوی ہیں برابر ہیں درجے میں مثلا اسبرو او لا تسبرو آپ سبر کریں یا نہ کریں یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو جہنمی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس لوہ فسبرو او لا تسبرو اب اس میں جلس جاؤ جہنم میں اب آپ سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یہ اقصان ہے جہنم جانے کے بعد سبر کرو نہ کرو تمہارے لئے یہ اقصان ہے خدا ان سے نہیں کہہ رہا کہ اب جہنم کیا اگر سبر کرو نہیں سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یہ اقصان ہے والاکرام کہ قول ہی تعالی حاجر عیت نمبر 46 ادخلوہ بسلام آمینین یعنی ان سے کہا جائے گا متقین کے بات ہو رہی ہے کہ متقین سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ جنت اور ان چیزوں کے بات ہو رہی ہے باغات کی کہ ان میں داخل ہو جاؤ تو یہاں پر خدا ان کو عمر نہیں کر رہا آپ ہاں مہا داخل ہو جاؤ جنت میں بلکہ یعنی ان کا اکرام کر رہا ہے ان کے اکرام میں یہ بات فرما رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ